پڑھیں اور قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کو پڑھیں قرآن سے تعلق رکھنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے اس کی قبر کی بھیری بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے لہذا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا تو امت بکھر گئی ہے آج میں وقت ہے کہ انسان اگر قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے تو یہود و حنود جو ہر آئیں روز قرآن کی توہین کرتے ہیں کبھی صاحب قرآن کی توہین کرتے ہیں ابھی سویڈن اور ہالینڈ میں قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا چیر پھار کے پھینکا گا کیوں میرے اور آپ کے ضمیر کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان زندہ ہے یا مردہ ان کے نبی کی توہین کرو دیکھو ان کے ضمیر زندہ ہے یا مردہ ان کی مقدس کتاب کو چیرو پھاڑو جلاو پھر دیکھو ان کا ضمیر زندہ ہے یا مردہ لیکن رب کی عزت کی قسم قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ خود خدا نے رکھا ہے جب داتاریوں نے بغداد کی لائبریو سے قرآن کے نسخیں جنا کر دریا برد کر دیئے اور قرآن کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہا وہ خوش ہو گئے کہ قرآن مٹ گیا ہے لائبریو سے نسخیں ختم ہو گئے ہیں تو اس وقت بھی آٹھ سال کے بچوں کے سینے اور ہم سے لے کر وہ ناو تک قرآن کو محفوظ کرنے والے قرآن پڑھ کے بتا رہے تھے لائبریو سے ختم ہو سکتا ہے مومن کے سینوں سے ختم نہیں ہو سکتا سبحان اللہ